دیوالی سے دو دن پہلے بھی ہماری مارکیٹ میں آگ لگی تھی اس میں تقریباً کافی کئی لاکھوں روپے کا نقصان ہویا ہے ہمارے بھائیوں کا تو ہم سرکار سے یہی گوار لگا رہے ہیں یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں انرود کر رہے ہیں کہ ہمارے کو ایک فائر بگیٹ دی جائے ہم لگ بگ پانچ سال سے سرکار سے انرود کر رہے ہیں کہ ہمارے کو ایک فائر بگیٹ دی جائے کیونکہ ہماری مارکیٹ میں کافی لوس ہو رہا ہے کیونکہ ہماری مارکیٹ میں تقریباً پلاسٹک آئیٹمز ہوتی ہیں تو اس میں پلاسٹک میں ایک بار آگ لگنے سے اگر فیر بگیٹ نہیں ہوتی ہے تو کافی نقصان ہو جاتا ہے موسیقی جانکاری دیتے ہوئے ویپار منڈل مڑا والا کے پردھان ستیش دھتر وال نے بتایا کہ پچھلے ایک ورش میں یہاں پر نیرنتر آگ لگنے کے بہت سے ہاتھ سے ہوئے ہیں جس میں کئی بار تو لوگوں کے گوداموں میں آگ لگی اور کئی بار گریب لوگوں کی جھگی جھوپڑیاں جل کر راک ہو گئی بار بار آگ لگنے کے کارن گودام مالکوں کو بھاری نقصان چھیلنا پڑتا ہے اور گریب لوگوں کو گھر سے بے گھر ہونا پڑ جاتا ہے ستیش دھتر وال نے بتایا کہ ان حادثوں سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے ویپار منڈل مڑا والا نے اپنے نیجی فائر بریگیڈ روپی پانی کا بڑا ٹینکر تیار کروایا ہے اس ٹینکر میں قریب 5000 لٹر پانی سٹور ہوتا ہے اور فائر بریگیڈ کے سب ہی سسٹم اس میں انسٹال ہے ستیش نے بتایا کہ جب بھی یہاں پر آگ لگتی ہے تو کالکہ سے فائر بریگیڈ کو یہاں تک پہنچانے میں کافی سمیں لگ جاتا ہے کاروبار سے قریب 10,000 لوگوں کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے اور ہم سرکار کو بھی نیرنتر ٹیکس دے کر ریوینیو جنریٹ کرتے ہیں پرانتو ایسے حادثوں سے یدی لگاتار ہمارا کاروبار پرہاویت ہوتا رہا تو کاروبار کے ساتھ روزگار کے لیے جڑے لوگوں کو بھی بھاری نقصان جھیلنا پڑے گا انہوں نے بتایا کہ 16 نومبر کو یہاں تینکر یہاں پر مانگوا کر اس کا ادھگاٹن کیا گیا اور 20 نومبر کو یہاں پر ایک پلاسٹک کے گودام میں آگ لگ گئی تھی اور اس فائر بریگیڈ ٹنکر کی مدد سے ترنت آگ پر کابو پایا گیا جسے کی کافی نقصان ہونے سے بچ گیا ستیج دھتر وال سہیتوے پار منڈل مڑاوالا کے انیس ادسیوں نے بتایا کہ وہے پچھلے پانچ سالوں سے نیرنتر سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ یہاں پر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اپلبد کروائی جائے تاکہ ایسے حادثوں سے جلد سے جلد نپٹ کر نقصان کو کم کیا جا سکے اور اب بھی وہے سرکار سے گوہار لگا رہے ہیں کہ وہاں پار منڈل مڑاوالا کو فائر بریگیڈ اپلبد کروائی جائے کیونکہ ایسے حادثوں سے انہیں بھاری نقصان جھیلنا پڑتا ہے ہم رام جی سبی کو ہم نے یہ پار منڈل مڑاوالا کے نام سے ایک پنجاب سے یہ ملہر کوٹلا سے ایک فائر بریگیڈ کا ٹنکر لے کے آئے ہیں اس میں پانچ جار لیٹر پانی آتا ہے اور جو سسٹم فائر بریگیڈ میں ہوتے ہیں وہ سارے سسٹم ہیں ہم یہ فائر بریگیڈ کا ٹنکر اس لئے لے کے آئے ہیں کہ ہماری مارکیٹ میں لگاتار آگزنی ہو رہی ہے یہاں ہمارے گریب آدمیوں کی جگی جو پڑیوں میں پچھلی بار گرمی میں اپریل کے اندر کافی بار دو تین بار جگیاں جلگی تھی ہماری مارکیٹ نے اس ٹائم میں جگیوں کو جو آگزنی ہوئی تھی نقصان ہویا گریب آدمیوں کا ان کا سیوگ بھی کیا تھا اور کل پرشیوں دیوالی سے دو دن پہلے بھی ہماری مارکیٹ میں آگ لگی تھی اس میں تقریباً کافی کئی لاکھوں روپے کا نقصان ہویا ہمارے بھائیوں کا تو ہم سرکار سے یہی گوار لگا رہے ہیں یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں انرود کر رہے ہیں کہ ہمارے کو ایک فائر بگیٹ دی جائے ہم لگ بگ پانچ سال سے سرکار سے انرود کر رہے ہیں کہ ہمارے کو ایک فائر بگیٹ دی جائے کیونکہ ہماری مارکیٹ میں کافی لوس ہو رہا ہے کیونکہ ہماری مارکیٹ میں تقریباً پلاسٹک آئیٹمز ہوتی ہیں تو اس میں پلاسٹک میں ایک بار آگ لگنے سے اگر فائر بگیٹ نہیں ہوتی ہے تو کافی نقصان ہو جاتا ہے تو ہمارے ابھی دیوالی سے دو تین دن پہلے بھی آگ لگی تھی اور دیوالی کے ابھی بیس تاریخ کو کل پرشیو ہمارے فائر برگیڈ یہ سولہ تاریخ کو آئی تھی یہ ٹنکر ہے ہمارا اور ابھی بیس تاریخ کو آگ لگی تھی تو موقع پہ ہمارے یہ سنیل کمار لانبا جی تھے انہوں نے لگ بگے یہ آگ لگی تھی دس بجے کے لگ بگے تو انہوں نے یہاں سے سٹارٹ کر کے اس کو وہاں لے کے گئے اور اس سے ہمارا کافی بچا ہو گیا آگ جنی سے بہت کم لوس ہویا ہے تو میں سرکار سے پھر سے انرود کرتا ہوں کہ ہمارے کو ایک فائر برگیڈ دی جائے ہم سرکار کو کئی کروڑو روپے سال کا ٹیکس دیتے ہیں جی اسٹی دیتے ہیں اور یہاں لگ بگ دس ہزار لوگ ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں گریب آدمیوں کو ہم نے روزگار دے رکھا ہے اور ہم امیسا سرکار کے ساتھ رہتے ہیں اور سرکار کی گائیڈ لائن میں رہتے ہیں تو میں دوبارہ سے ہاتھ جوڑ کے سرکار سے وی نمبر پراتھنا کرتا ہوں کہ ہمارے کو ایک فائر برگیڈ دی جائے دھنیواد سنیل کمارہ جی سر میرے پاس رات کو دس بجے کے لگ بگ پھون آیا کہ مارکیٹ میں آگ لگی ہے اسی ٹائم میں سرکار سے وی نوٹ کرتا ہوں کہ ایک فائر برگیڈ کی گاڑی ہم کو زلد سے زلد اپلود کروائی جائے دھنیواد یہ سرکار میں لگی تھی وہ دام تھا کواڑ کا اس کے اندر پلاسٹک پلاسٹک آئٹم تھا جالے نقصان نہیں آئٹم جل گیا اس کا پلاسٹک کا ایسے نقصان تو ایسے بھی کافی ہوگا لیکن تنکر کی وجہ سے کچھ جاڑا نہیں ہو پایا نقصان